اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹورٹس آج ہم بات کرنے والے ہیں گیسٹرائیٹس کا چپٹر جو کیسٹرائٹ کیا تھا تو اس کا ایک پارٹ ہم نے کمپلیٹ کیا ہے اور اس پارٹ میں ہم اس چپٹر کو کلیر کریں گے سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری چینل کو سبسکرائب کریں پریس دی بیل آئیکن تاکہ نیک سٹوڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں کو بہت جلد مل سکے اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں نرسنگ ڈیگنوزز پور گسٹرائٹس اب ہم کیسے نرسنگ ڈیگنوزز کریں گے پیشنٹ کا جو ڈیگنوزنگ ہے وہ کیسے کریں گے کہ پیشنٹ کو کیا بیماری ہے کیا پرابلم ہے کیسے طرح سے پیشنٹ کو گسٹرائٹس کا پیشنٹ ہم کیسے ڈیگنوز کریں گے کہ اسے گسٹرائٹس ہے فلویڈ اینڈ الیکٹرولائٹس ایم بیلنس رلیٹیڈ ٹو ایڈیگنوز پور گسٹرائٹس ہے فلویڈ اینڈ الیکٹرولائٹس ایم بیلنس ہوگی کیونکہ پیشنٹ سے بہت زیادہ ویمیٹنگ ہو رہی ہے پیشنٹ بہت زیادہ ویمیٹنگ کر رہی ہے کر رہا ہے تو اس وجہ سے جو الیکٹرولائٹ ایم بیلنس ہے وہ بہت زیادہ ہو گئی ہے یعنی جو نرمل سلائن وغیرہ ہے اس کی ایم بیلنس بہت زیادہ ہو گئی ہے فلویڈ کی ایم بیلنس مہد زیادہ آگئی ہے کیونکہ انٹیک جو ہے نا وہ کم لے رہا ہے پیشنٹ کیونکہ اسے ٹینشن ہے کہ ویمیٹنگ نہ ہو جائے ایم بیلنس نیوٹریشن لسٹین بارڈی ریکوائرمنٹ اس کی نیوٹریشن جو ہے نا وہ بھی کم ہوگی جتنے اسے ریکوائرڈ ہے وہ اتنا نہیں انٹیک کر رہی تو اس وجہ سے اسے انروکزیا ہے اس وجہ سے انروکزیا ہم کس چیز کو کہتے ہیں جب پیشنٹ کو بھوک نہیں لگتی تو اس دوران ہم اس ٹرم یوز جی ٹرم یوز کرتے ہیں جو کیا ہے انروکزیا تو پیشنٹ کو بھوک نہیں لگتی اس وجہ سے اس کا نیوٹریشن جو لیول ہے وہ ایم بیلنس ہو گیا ہے ایم پیرڈ سیسیشن فار ایم کم آب کمپورٹ ایم پیرڈ سنس آب کمپورٹ جو سنس آب کمپورٹ ہے یعنی پیشنٹ جس کمپورٹیبل جس میں کمپورٹیبل ہوتا ہے او سنس جو ہے نا وہ بھی امپورٹ ہو گئے ہیں یعنی وہ بھی حراب ہو گئے ہیں ایکیوٹ پین ہوگا پیشنٹ کو گیسٹک میوکوزل انفلمیشن کی وجہ سے ایکیوٹ پین ہو سکتی ہے ایکٹیوٹی انٹولرنس ایکٹیوٹی انٹولرنس ریلیٹڈ تو پیزیکل ویکنس پیزیکل ویکنس کی وجہ سے پیشنٹ اپنی ایکٹیوٹی صحیح سے پرپام نہیں کری کہ پیشنٹ کو ویکنس ہوگی تو اس وجہ سے پیشنٹ جو ہے نا وہ اپنا ایکٹیوٹی کمپلیٹ نہیں کر پائے گی اپنے جوپ وغیرہ کا ایکٹیوٹی بھی کمپلیٹ نہیں کر پائے گی یا چلنے پرنے کی بھی وہ اتنی مطلب چلنے پرنے بھی وہ اتنا نہیں کر سکے گا اب کیونکہ ویکنس ہوگئی ہے باڈی کی بہت سیادہ ویکنس آگئی ہے نالیج ڈیپیشیٹ ڈیپیشیٹ ریلیٹیڈ ٹو لیک آب انفورمیشن لیک آب انفورمیشن اگر پیشنٹ کو لیک آب انفورمیشن ہے کسی اس ڈیجیز کے بارے میں تو ہم نالیج دیں گے درسینگ انٹرونشن اب ہماری انٹرونشن کیا ہوگی اپنے پیشنٹ اس ومیٹنگ اپنے پیشنٹ ومیٹنگ کر رہی ہے تو پھر ہم کیا کریں گے تو پیشنٹ کو ہم انٹی ایمیٹکس دیں گے انٹی ایمیٹکس کونسی میڈیسنس ہے جو کہ ومیٹنگ کو روکتی ہے تو اس میڈیسن کو ہم انٹی ایمیٹکس کہتے ہیں تو ومیٹنگ کے دوران پیشنٹ کو ہم انٹی ایمیٹکس دیں گے ایڈوینیسٹر آئیوی پلویڈ آئیوی پلویڈ دیں گے جیسے کہ ہمارے ساتھ الیکرو لائٹ کو اگر ایمبیلنس ہو گئے ہیں یا فلویڈ ایمبیلنس ہو گئے ہیں تو اس کو بیلنس کرنے کے لیے نارمل سیلائن وغیرہ رنگر لیکٹیٹ وغیرہ ہم دے سکتے ہیں اگر پیشنٹ ٹولیریٹ ہو رہا ہے اور پیڈنگ سے تو پھر ہم کیا کریں گے تو پھر بیلنس کرنے کے لیے پیڈنگ کو بیلنس کرنے کے لیے ہم پیشنٹ کا وہ دیں گے جس کو ہم کیا کہتے ہیں ٹیوب پیڈنگ کہتے ہیں تو ٹیوب پیڈنگ بھی ہم دے سکتے ہیں پروائیڈ اپلینڈ ڈائٹ جو بلینڈ ڈائٹ ہے بلینڈنگ کریں گے اور کیا کریں گے اور پھر ہم کیا کریں گے اس کو بلینڈنگ پیڈنگ دیں گے یعنی جو ایسے فیڈنگ ہوتے ہیں جو بلکل بھی سٹمک پہ بوجھ نہیں ڈالتے بلکل بلینڈ ہوئے ہوتے ہیں آل لڑی بلینڈ ہوئے ہوتے ہیں دائر کی دیجسٹ ہوتے ہیں تو ایسے ہوراک دیں گے جب تک پیشنٹ کی فیڈنگ وہ ٹھیک نہیں ہو جاتے اس کا جسٹرما کے بوٹنگ نہیں ہو جاتی اس کا گسٹرائٹ ٹکٹیک نہیں ہو جاتی تب تک ہم فیڈنگ نہیں دیں گے اور پھر بعد میں ہم سلولی فیڈنگ سٹارٹ کریں گے افر سمالر مور فریکوینڈ سرونگ ٹو ریڈیوز دی ایماؤنٹ آف ایریٹیٹنگ گیسٹرک سیکریشن ہم تھوڑی تھوڑی ہوراک دیں گے تھوڑے تھوڑی ٹائم میں ہوراک دیں گے اور یہ ایسا کیوں کریں گے ہم تاکہ جو گسٹرک سیکریشن ہے اس کی ایماؤنٹ جو ہے نہ وہ ریڈیوز ہو جائے مطلب ایچ سیل کی سیکریشن زیادہ نہ ہو جائے ہیلپ پیشنٹ ایڈنٹیپائی سپیسپک فوڈ دیٹ کاز گسٹرک اپسٹ اینڈ ایلیمنیٹ دیم فروم ہیسٹرائٹ اور پیشنٹ سے ہیلپ لیں گے یعنی پیشنٹ کی ہیسٹری لیں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ایسی کون سی ہوراک ہم پیشنٹ کو ایریٹیٹ کر رہی ہے پیشنٹ کی اسٹمک کو اپسٹ کر رہی ہے پیشنٹ کی اسٹمک کو ٹھیک نہیں ہے وہ ہوراک تو اس سے ہم پیشنٹ کو پھر ایوائیڈ رکھیں گے ایڈمنیسٹر انٹاسیٹ انٹرنسٹ ایڈمنیسٹر کریں گے ایڈناسٹ وہ میڈکیشنز ہوتی ہے جو کہ ایسیڈیٹی کے حلاب کام کرتا ہے ایسیڈیٹی کو روک دیتی ہے اسیڈیٹا کو کنٹرول کر دیتی ہے اور ادھر پریسکرائب میڈیکیشن اور ادھر پریسکرائب میڈیکیشن بھی ہم ایڈمنسٹر کریں گے جو کہ ہمیں لکھے گئے ہیں کہ یہ میڈیکیشن آرڈر ہے اس کو دینے ہے پیشنٹ کو دینے ہے اگر پین اور نازیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے ایڈمنسٹر پین میڈیکیشن ایڈمنسٹر پین ایٹی ایمیٹیکس ایباؤٹ ون ہاور before میل تو پھر بپور میل سے ہم کیا کریں گے ہوراک لینے سے ایک گھنٹہ پہلے ہم انٹی ایمیٹکس دیں گے جو کہ نازیا کو رکھتی ہے وومیٹنگ کو رکھتی ہے انٹا سیٹس دیں گے انٹ پین کلرز دیں گے جو کہ انٹی جو کہ فین کو کھل کر دیتی ہے تو ایسے میڈیسنز ہم پروائیڈ کریں گے ایک گھنٹہ پہلے میل سے منیٹرڈ پیشنٹ فلوائیڈ انٹیک پیشنٹ کے پلوائیڈ انٹیک کو ہم منیٹر کریں گے اور اس کے آوٹپٹ کو بھی منیٹر کریں گے یعنی جو الیکٹرولائٹس لیول ہے اس کو ہم دیکھیں گے پیشنٹ کے باول ساؤنڈ کو ہم اسس کریں گے کہ باول ساؤنڈ کیسا ہے ٹھیک ہے کہ نہیں اس کے ٹون اس کی پریکوینسی کیسی ہے یہ سب ہم اسس کریں گے منیٹر دی پیشنٹ ریسپونس تو انٹا سیٹ اور پیشنٹ کا جو ریسپونس ہے اگینس انٹا سیٹ تو اس کو ہم چک کریں گے اور جتنی بھی پریسکرائب انڈیکیشن ہے اس کو بھی منیٹر کریں گے اب ہمارے ساتھ ہیں نرسنگ منیجمنٹ نرسنگ منیجمنٹ میں کیا آتا ہے پسٹ ہے اسسمنٹ برائی میوکس ممبرین ہوگا جو بھی اسٹریٹک کے پیشنٹ ہے تو اس کا اسسمنٹ ہم ایسے کریں گے کہ اس کا میوکس ہم دیکھیں گے تو وہ ڈرائی ہوگی فور سکن ٹرگر سکن ٹرگر کو ہم دیکھیں گے ٹرگیٹی کیسی ہے تو وہ بھی فور ہوگی باول ساؤنڈ کو دیکھیں گے کافی گراؤنڈ ایمیسس کو دیکھیں گے یعنی اس کی جو الٹیا ہوتی ہے جو ومیٹنگ ہوتی ہے تو اس کی کلر ایسی ہوگی جیسے کہ ہم پانی جیسے کہ ہم کافی کو زمین پر فینک دیتی ہے تو اس کا کلر جیسا آتا ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں کافی گراؤنڈ ایمیسس تو اس طرح سے اس کی کلر ہوگی ومیٹنگ کی کلر اس طرح سے ہوگی الیکٹرولائٹس کو دیکھیں گے اس کی پوٹیشم لیول تو کم نہیں ہو رہا ہے سارٹ لیول کیلشم لیول وغیرہ تو کم نہیں ہو رہے ہیں یہ سب ہم دیکھیں گے انٹروینشن میں ہم کیا دیکھیں گے انٹروینشن میں ہم پیشنٹ کے ڈائیٹ کو دیکھیں گے آئی وی انٹروینٹ کریں گے تاکہ جو انفیوجن کی کمی آئی ہے انفیوجن کی کمی آئی ہے تو اس کو ہم کمپلیٹ کریں گے پوزیشننگ کو پیشنٹ کے پوزیشن کو دیکھیں گے تاکہ جو سٹمک پہ بوجھ وغیرہ تو نہیں ہے ایسی پوزیشن پہ رکھیں گے کہ سٹمک پہ بوجھ نہ ہو یعنی اس کا ہٹ جو ہے نا وہ اپر پوزیشن پہ رکھیں گے پھر یہ ہے کہ ایموشنل سپورٹ دیں گے پیشنٹ کو کیونکہ پیشنٹ انزائیٹی میں ہے اس کو ایڈوکیٹ کریں گے انٹی ایمیٹکس دیں گے تاکہ وہ میٹنگ سے بچ جائے نرسنگ پروسیس اب ہمارے ساتھ نرسنگ پروسیس ہم کونسا نرسنگ پروسیس کے سی ایمپلائی کریں گے ایپلائی کریں گے پیشنٹ پہ جوکہ ایک سٹرائٹک کا پیشنٹ ہے تو نرسنگ اسیسمنٹ پر گسترائیٹس اب گسترائیٹس کے لئے ہم کیسی نرسنگ اسیسمنٹ کرتے ہیں دورنگ دہ گیدرنگ ہیلتھ ہیسٹری جب پیشنٹ سے ہم گیدرنگ کرتے ہیں اتنی بھی سائننگ سیمٹم سے اس کے بارے میں ہم پوچھیں گے یہ ہمارا دوسرا سوال ہوگا پھر ہم کیا کریں گے پیشنٹ سے پوچھیں گے کیا آپ کو ہرڈ برنگ محسوس ہو رہی ہے کہ نہیں یہ پوچھیں گے پھر کن نارٹ ایٹ نازیا ایر بومیٹنگ پیشنٹ کو کچھ بھی مطلب کون سے ہرارک کھا رہا ہے یا کھا رہی ہے یہ پوچھیں گے پھر اگر کچھ نہیں کھا رہی ہے تو ہم پوچھیں گے کیوں نہیں کھا رہے ہو کیا مسئلہ ہے تو وہ کہے گے نازیا ایر بومیٹنگ محسوس ہو رہی ہے فیلم بومیٹنگ ایر نازیا تو اس وجہ سے وہ ہرارک نہیں لے رہا ہے یہ پوچھیں گے کہ پیشنٹ کو کوئی سائننگ سیمٹم ایسی تو نہیں ہے کہ جب وہ ہرارک لے رہا ہے یا ہرارک سے پہلے یا ہرارک کے بعد کچھ ومیٹنگ وغیرہ محسوس ہو رہی ہے یا اس طرح سے کوئی سائننگ سیمٹم ہو تو وہ بتا سکتا ہے پیشنٹ سے ہم اس طرح سے کوسٹین کریں گے کہ کیا اسے کوئی انزائیو وغیرہ تو نہیں ہے اس کو بھی اسیس کریں گے کہ پیشنٹ کو اگر کوئی انزائیو ہے کوئی سٹریس ہے ایلرگیس ہے ایلرگیس ہے ایٹنگ or ڈرَنکنگ ٹو مچ اگر وہ ایٹنگ کا درنکنگ ٹو مچ لے رہا ہے تو اس وجہ سے بھی ہم اس کی سائننج سیمٹم کو دیکھیں گے اور ایٹنگ ٹو پیٹس پاسٹ اگر زیادہ وہ خوراک کا رہا ہے تو اس وجہ سے بھی اس کی ڈائیجیشن میں مسئلہ ہوگی ہاو دی سیمٹم ڈیسپیر کس طرح سے سیمٹم جو ہے نا وہ چھو ہو رہے ہیں تو سب ہم کیا کریں گے انٹرونٹ کریں گے یہ سب ہم ڈائیگنوز کریں گے یہ سب ہم اسیس کریں گے ہم پوچھیں گے کہ اس طرح سے کوئی گیسٹرک یا سٹمک یا سرجری وغیرہ تو نہیں ہوئی ہے اس طرح سے کوئی میڈیکیشن ہسٹری یا کوئی اور پرابلم وغیرہ پہلی سے اگر موجود ہے تو وہ ہم پوچھیں گے ہسٹوریکل ڈائیٹ ہسٹوریکل ڈائیٹ فلس ہم اس کی جو ڈائیٹ ہے اس کو ہم پوچھیں گے نیو ٹائپ ڈائیٹ کچھ نیا ٹائپ ڈائٹ تو نہیں لیا ہے اس نے 72 ہورز میں تو اس کے بارے میں بھی ہم پتہ کریں گے معلوم کریں گے اس سے بھی ہمارے ڈائیگنوزنگ میں کیا ہو سکتی ہے ہیلپ ہو سکتی ہے ہم ساری ہسٹری اس لیے لیں گے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ ہیلپ پل ہوگی ہمیں ڈائیگنوز کرنے کے لیے بہت سارے ہیلپ اس سے حاصل ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ہمارے ساتھ جو پرابلم ہے وہ ایڈینٹی پائی کرتی ہے اس کی ڈائیٹری کو بھی ایڈینٹی پائی کرتی ہے کہ اس کے لیے کون کون سا خوراک بیسٹ ہے اور کون کون سا خوراک بیسٹ نہیں ہے تو یہ بھی ہمیں پتہ چل سکتا ہے اس کے ہسٹری سے اگر کوئی اور بھی اس طرح سے پرابلم آ رہے ہیں اس پیشنڈ کو اگر پیشنڈ کے ومیٹنگ میں بلڈ ہے اور وہ بلڈ اس وجہ سے ہے کیونکہ پیشنڈ کو پتہ ہے کہ یہ خوراک اس نے کھایا ہے اور اس کی انجیشن کی وجہ سے یا وہ ایڈائیجسٹڈ نہیں ہوئی ہے تو اس خاص کی وجہ سے ومیٹنگ آئی ہے تو اس سے بھی اس کا بھی ہیلپ ہو سکتی ہے ہمیں معلوم ہو سکتا ہے تو پھر ہم پیشنڈ کو ایوائٹ کریں گے نرسنگ ڈائیگنوزنگ اب نرسنگ ڈائیگنوزنگ اس کیا ہوگی نرسنگ ڈائیگنوزنگ ہم اس آل ڈیٹا بیسٹ کے ذریعے اس دیٹا کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں جو کہ ہم نے آسس کیا ہے اس کی ذریعے ہم ڈائیگنوزنگ ہم ایزیلی کر سکتے ہیں ہمارے ساتھ جو انزائیٹی ہے تو وہ کیوں ہے کس وجہ سے ہے یا اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہے تو اس کو بھی ہم ڈائیگنوز کریں گے اس کو بھی ہم پھر ہتم کریں گے اس کی انزائیٹی بھی ہتم کریں گے ایمبیلنس نیوٹریشن جو ایمبیلنس نیوٹریشن ہے تو اس کو بھی ہم کیا کریں گے اس کا بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے کہ نیوٹریشن کیوں ایمبیلنس ہے تو اس کو بھی ہم پھر بیلنس کریں گے less than body requirement related to any required nutrition input جتنے body کے required ہے اتنا نیوٹریشن وہ نہیں لے رہی ہے اس وجہ سے weakness ہوئی ہے تو وہ بھی ہم کیا کریں گے adequate کریں گے وہ بھی ہم پورا کریں گے risk for fluid risk for fluid volume deficit related to insufficient fluid intake and excessive fluid loss due to vomiting یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ جو fluid volume ہے وہ کم ہوگی اور وہ کیوں کم ہوگی کیونکہ وہ fluid جو ہے وہ اتنی intake نہیں کر رہی ہے جتنا output ہو رہا ہے جتنا vomiting میں loss of water ہو رہی ہے loss of fluid ہو رہی ہے تو اتنا وہ لہنے ہی رہی ہے تو اس وجہ سے اس کو کیا ہوگی ہے fluid volume کم ہوگی اس کی risk آئی ہے knowledge deficit related to unfamiliar with the disease process اس disease process کے ساتھ patient جو ہے نا وہ familiar نہیں ہے وہ unfamiliar ہے اسے کچھ knowledge بھی نہیں ہے کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس disease کے بارے میں تو اس وجہ سے patient anxiety میں بھی ہے تو اس کو ہم کیا کریں گے knowledge دیں گے acute pain related to gastric mucosal irritation اگر gastric mucosal irritation ہو رہی ہے تو اس وجہ سے acute pain ہے patient کو اب ہمارے پاس ہے nursing care plan for gastritis gastritis کے patient کا nursing care plan ہم کیسے منائیں گے imbalanced nutrition اگر جو nutrition ہے وہ imbalanced ہے less than body requirement related to insufficient absorption of nutrients کیونکہ patient جو ہے نا وہ nutrients اس طرح سے نہیں کھا رہی ہے اس طرح سے نہیں لے رہی ہے جتنا اسے required ہے تو اس وجہ سے patient کی nutrition جو ہے نا وہ imbalanced ہو گئی ہے expected outcome جو outcome ہے جتنا ہم expect کر رہی ہے تو اتنا patient کو نہیں مل رہا ہے اتنا وہ patient absorb نہیں کر رہا ہے اس وجہ سے imbalanced ہوا ہے the patient can absorb an adequate amount of nutrition جتنا patient کو ضرورت ہے جو مطلب حراق کی ضرورت ہے اور وہ patient adequate کر رہی ہے وہ patient absorb کر رہی ہے وہ پورا کر رہی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں expected outcome کہتے ہیں تو پھر اس سے ہم expected outcome بھی لے سکتے ہیں مطلب ہمیں پتا چلے گا کہ intake patient نے اتنا کیا ہے تو اس کا outcome بھی اتنا آئے گا expected اتنا ہے assessment and intervention assessment and intervention ہم کیسے کریں گے obtain the patient weight and other body measurement patient کا weight ہم معلوم کریں گے and patient کے other measuring کریں گے کہ body structure کے ساتھ body کی measuring case ہی آ رہی ہے ہمارے ساتھ administer weight serves as a baseline metric and help guide patient کو ہم کیا کریں گے patient کا جو weight ہے اس کو ہم اس طرح سے assist کریں گے کہ patient کا جو admission time پہ weight تھا admission time پہ جو patient کا weight تھا تو اس کو اب ہم اس baseline پہ اس weight سے مطلب جو بات میں ہم weight کو point کرتے ہیں تو اس سے ہم measure کریں گے combine کریں گے تو اس سے ہمیں پتا چلے گا کہ patient کا پہلے weight اتنا تھا اب patient کے weight میں کمی آ رہی ہے کہ نہیں ہے obtain information about the patient eating habit patient کی eating habit کے بارے میں ہم information ہارنگ حاصل کریں گے some food item can exisibirate 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 کا کیا مطلب ہے انسویر کرنا جو ایسے ہراک ہوتے ہیں جو کہ sign and symptom of gastritis کو سویر کر دیتی ہے exisibirate کر دیتی ہے تو اس سے ہم کیا کریں گے اس کے بارے میں information حاصل کریں گے جیسے کہ ہمارے ساتھ کیا ہے acidic food ہو گئے citrus food ہو گئے جو کہ acidity کو بڑھا دیتی ہے تو اس کے بارے میں ہم nursing care plan پر بنائیں گے کہ یہ patient کو نہیں دینا ہے place the patient nothing by mouth in case of vomiting اور patient vomiting کر رہی ہے یا کر رہا ہے تو patient کو ہم nothing by mouth پر رکھیں گے یعنی کچھ بھی mouth پر نہیں دیں گے discharge the patient from discourage patient from consuming spicy food caffeine and alcohol patient کو ہم discourage کریں گے کہ spicy food نہ کھائیں caffeine نہ پھئیں and alcohol وغیرہ بھی نہ use کریں anticipate total parental nutrition اور patient کو ہم total parental nutrition پر رکھیں گے اگر وہ کنزیم نہیں کر رہی ہے یا نہیں کر رہا ہے اپنا حراغ صحیح طریقے سے تو پھر ہم total parental nutrition پر patient کو رکھیں گے concert a dietitian if indicated اگر کوئی dietitian کی ضرورت ہے patient کو indicate کیا گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس کا concert کریں گے اس dietitian کو concert کریں گے patient کیلئے the patient might need an edition of supplement to compensate for insufficient nutrition intake اگر patient insufficient nutrition intake کر رہی ہے وہ اپنا nutrition صحیح نہیں لے رہی تو پھر اس کے ساتھ ہم addition supplements وغیرہ intake میں دیں گے encourage small frequent meals rather than 3 full meals اور patient کو ہم کیا کریں گے episodes میں meal کو provide کریں گے episodes میں meal کو دیں گے یہ نہیں ہوگا کہ full meal کھانا ہے patient نے 3 time میں بلکہ ہم episodes میں patient کو کیا کریں گے meal دیں گے risk for fluid volume deficient patient کو risk ہے کہ اس کی جو fluid volume ہے وہ کم ہوگی کیونکہ patient vomiting زیادہ کر رہی ہے اور patient کی جو intake ہے وہ کم ہے تو اس وجہ سے patient کو vomiting کی وجہ سے پیشنٹ کی جو volume ہے وہ کم ہوگی expected outcome جو outcome ہے وہ جو outcome ہے وہ کیا ہوگی وہ صحیح طریقے سے نہیں ہوگی مطلب وہ بھی کم ہوگی the patient will have a stable fluid volume patient کی جو stable fluid volume ہے as evidence by normal blood pressure at least 30 ml howard urine output patient کی جو normal input اور output ہے اس کو ہم میر کریں گے جیسے کہ ہمارے ساتھ کیا ہے at least 1 hour میں 30 ml جو ہے نا وہ آوٹ پٹ ہونی چاہیے تو یہ ہم patient کے چھک کریں گے کہ patient کی output کتنی ہے جتنے ہم نے expect کیا ہے کیا اتنی آرہی ہے کہ نہیں اور سکن کے ترگیرٹی کو بھی ہم دیکھیں گے کہ سکن میں elasticity ہے کی نہیں اس کو بھی ہم چھک کریں گے assist for sign of dehydration جو dehydration کے sign ہے اس کو ہم assist کریں گے وائٹل sign کو چھک کریں گے urine output and skin turgor monitor how many times the patient vomits اور monitor کریں گے کہ patient کتنے time میں کتنی vomiting کر رہی ہے کتنے time by time vomiting کر رہی ہے vomiting اچھا our enemies کے amounts کو ہم کیا کریں گے وہ بھی ہم چھک کریں کہ جو vomiting patient کر رہا ہے اس کی amount کتنی ہے frequent vomiting cause ploid loss and can lead through dehydration اگر frequently vomiting start ہے اور بار بار vomiting ہو رہی ہے تو اس سے ploid loss ہو سکتی ہے dehydration پیشنٹ کو ہو سکتی ہے monitor the patient BP patient BP کو ہم چھک کریں گے blood pressure کتنا ہے اس کو ہم assist کریں گے our heart rate کو بھی monitor کریں monitor electrolytes closely patient کے electrolytes ہے اس کو ہم دیکھیں گے رنگ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے یعنی calcium وغیرہ potassium وغیرہ کو ہم especially میں کمی آسکتی ہے monitor urine output hourly and not the color patient کے جو urine output ہوتی ہے اس کو ہم ہر hour میں چھک کریں گے کتنے output 30 ml ہے کے نہیں جو expected volume ہے 30 ml ہے تو کیا urine ہو رہی ہے کے نہیں اس کو چھک کریں گے اور دوسرا یہ کہ patient کی جو output کی کلر ہے وہ بھی ہم چھک کریں گے جتنا oral care اس کو ضرورت ہے تو ہم frequently اس کو provide کریں گے یعنی oral hygiene کریں گے اگر patient اپنے mouth کے ذریعے کچھ نہیں کہا رہے تو پھر کیا ہوگا which can leave the mouth dry تو اس کے ذریعے سے mouth dry ہو سکتی ہے پیشنٹ کو دیں گے اگر vomiting زیادہ کر رہی ہے اور وہ prescribe کیا ہے تو anti emetics وہ medicines ہوتے ہے جو کہ vomiting کو روپ دیتی ہے anti emetics will reduce the feeling of nausea and vomiting and therefore the risk of insufficient fluid volume جو کے feeling of vomiting and nausea ہے تو اس کو کم کریں anti emetics اور دوسرا dehydration بھی نہیں ہوگی knowledge deficient related to unfamiliarity with the disease process اگر patient unfamiliar ہے اس disease کے بارے میں کچھ بھی knowledge نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں گے the patient will be verbalized information about the cause treatment and prevention of gastritis patient کو verbalize کریں گے اس کے بارے میں بات چیت کریں گے اس کے بارے میں information دیں گے اس کی causes بنائیں گے اس کی treatment بتائیں گے اس کے prevention کے بارے میں ہم patient کو بتائیں گے assessment and intervention ہم کیسی کریں گے پیشنٹ کے نالج کو ہم چک کریں گے کہ گیسٹ رائٹس کے بارے میں پیشنٹ کے پاس کتنا knowledge ہے the information provide a best line for further educational content patient کا جو information ہمارے ساتھ آگیا ہے تو اس کے لیے ہم further education contact کو پائن کریں گے our patient information ہم حاصل کر سکتے ہے patient سے the patient might not be aware of the disease اگر patient کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے اس disease کے بارے میں تو patient کو کیا کریں گے aware کریں گے teach about appropriate eating interval and the type of food and case of flare up اگر backup ہو رہی ہے backup flow ہو رہی ہے یا backup food content آ رہی ہے تو اس type ہم کیا کریں patient کو appropriate food کے بارے میں بتائیں گے کیا کیا کھانا چاہیے اور کس type of food کھانا چاہیے in this case میں teach the patient not to take additional medication over the counter اگر patient کو teach کریں گے کہ اس نے patient کو educate کریں گے کہ اس نے additional medicine نہیں کھانے ہے اگر medicine اس کو prescribe نہیں کیا ہے تو اس نے خود سے medication نہیں کرنے ہے کیونکہ اس سے inflammation of gastric or inflammation of stomach ہو سکتی ہے پیپٹیک cancer کی طرف بھی کاس ہو سکتی ہے یہ ہمارے ساتھ ایک nursing care plan ہے یہ اس course کا حصہ نہیں ہے ویسی ہے آپ لوگوں کے لئے دیا گیا ہے یہ آپ لوگوں کا clinical work ہے یہ آپ لوگوں نے کرنے ہے کہ اس طرح سے ہم کیا کر سکتے ہیں ایک nursing care plan بنا سکتے ہیں تو یہاں تک ہمارا جو chapter تا وہ complete ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں کوئی بھی question ہے تو comment section میں ڈال سکتے ہیں امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیکچر سمجھ میں آ گیا ہو گا subscribe comment and press the bell icon that next video notification آپ لوگوں کو بہت جلد مل سکے next video میں ملتے ہے تب تک اللہ حافظ